اما بعد فا اعوذ باللہ من الشید قالب عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیئ فانا للہ قوم سا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدت من لسانی وقو قولی آمین یعب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج الحمدللہ دسویں سبارے کا خلاصہ ہم پیش کریں گے جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے فرمایا ہے مال غنیمت وہ مال اس مال کو کہتے ہیں جس میں مسلمان کفار کے ساتھ مشرقین کے ساتھ جنگ لڑے اور ان میں فتح کی صورت میں جو مال ان سے حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے یہ مال غنیمت کے پانچ سے ان کا ذکر گیا گیا کہ پانچمہ انساء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں کے لئے یتیم اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے باقی جو چاری سے ہوں گے وہ مجاہدین کی درمیان تقسین کیے جائیں گے ہماری پیدا قسمتی یہ ہے کہ ہمارے موجودہ طور کے جو ٹھکمران پاکستان کے خاص طور پر انہوں نے سلیبس کے اندر یہ فرمایا کہ یہ بلکہ بکواس کی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب بدر میں ڈاکہ زنی کی یا جنگ کی صورت میں مال ہتے آیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مشرقین مکہ نے تمام مسلمانوں پر جو ظلم کیے اور ان کو مکہ سے بدر کیا در بدر کیا وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ان کو گرم تبتی ریت پر لٹا دیا گیا اور ان پر حضرت خباب ان اردھ کو پتھر کے انگاروں پر لٹایا گیا اور ان کی کمر کے انگاریں ٹھنڈے ہوئے یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی اور اللہ تبارک و تعالی کہ حکم پر ان کے منچہ پر یہ غزبہ جو ہے وہ وقوب پذیر ہوا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم لوگ وادی کے ایک کنارے پر تھے یعنی کہ ایک جگہ پر تھے اور مشرقین تھے وہ دوسری جگہ پر تھے یہ غزبہ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتا تو یہ غزبہ کبھی نہ ہو سکتا تھا کیونکہ دونوں دو انتہاؤں پر موجود تھے ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا دوسری طرف مقفار کا دونوں آپس میں اکٹھے نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا کہ ان کو فتح نصیب ہوگی اور ایسا ہی ہوا کہ فتح نصیب ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں فتح آسل ہو خاص طور پر میدان جنگ میں تو وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اللہ تعالی کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا آپس میں اختلاف اور رڑی جھگڑے سے بچ کر رہنا اور دشمن سے مقاولہ کے وقت ناموافق اور موت پر صبر کرنا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تمام اوقات کے ذکر اذکار ہمیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مل جاتے ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں اور اسلام 360 اپلیکیشن جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے در موجود ہیں لیکن ایک دفعہ پھر ہمارا جو حاکی میں وقت ہے وہ جب حکومت میں آنے سے پہلے تو اپنی تقریر کے شروع میں ایا کر عبدو ایا کر استعین پڑھا کرتا تھا لیکن آج کل اللہ پر توقع اس کا بالکل زیرو ہو گیا ہے اور آئی ایم ایف کے اوپر اس کا توقع ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جشمن سے مقابلہ کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا چاہیے اور خاص طور پر یہاں ہمارے جو فوج کے نمائندگان خاص طور پر جو سربراہان ہیں ان کے لیے لما فکریہ ہے ایک دن سب نے مرنا ہے موجودہ دور کے جو صاحب کا جو مشرف اس کا حال دیکھ لیں کہ اللہ تعالی ہم اس کو کیسی بیماری میں لاحق کیا یہ مال و دولت یہ یہیں کی یہیں پڑی رہ جائے گی یہ جزیرے یہ ڈالر یہ ایاشیاں یہیں ختم ہو جائیں گے اللہ سے خوف کھائیں توبہ کریں ابھی بھی واپس آ جائیں اور جو مظلوم کشمیر میں اور جہاں بھی مظلوم ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ان کی مدد کے لیے نکلیں اللہ تعالیٰ اپنی نشرت فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ بدر کے صحابہ اکرام کے لیے فرشتے نازل گئے اسمان سے تو آپ لوگوں کے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد ضرور فرمائیں گے اگر ایمان کفتہ ہوگا لیکن اگر ایمان ڈالروں پر ہوگا تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ اپنی سنت بدلتے ہیں اور اگر قوم اپنی کفر اور ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی رویش اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے مقابلے کے لیے مادی عسکری اور روحانی تیاری بھی اللہ تعالیٰ نے نے کرنے کا قوم فرمایا کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مادی عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں ظاہر ہے اگر ایسا عذاب بدر میں بھی مادی تیاری مکمل نہ تھی خاص اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی آج سے الحمدللہ ہمارے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے پھر بھی ہم دنیا سے محبت کیے بیٹھیں اور ڈالروں سے محبت کیے بیٹھیں اور خاص طور پر ہمارے جرنیل جو ہیں جتنے بھی آرمی کے فوج کے کسی سے نہیں رتا رحمدللہ صرف اللہ پر تبکل کہتے ہوئے ان حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق کہنا بھی جہاد اکبر ہے اس لئے یہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں ورنہ کسی جرنیل سے یا کمر جاوید باجوا صاحب سے یا امران خان صاحب سے کوئی ذاتی یا کوئی پارٹی کی بنیاد پر یا کسی اور سیاسی بنیاد پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ان کے خراف یہ بات کی جا رہی ہے یہی وہ قوت ہے جو کمزور اور طاقتور مناتی ہے روحانی اور ایمانی قوت جو چھوٹے کو بڑے رشکر کے ساتھ ٹکرانے کا خوصلہ عطا فرماتی ہے اس کے بارے میں جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کر دیتی ہے موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی موت جو ہے یہ ایمان والوں کا توفہ ہوا کرتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ دنیا سے محبت لگائے بیٹھے ہیں آخرت کے آخرت کے لئے تیاری میں وہ بالکل صفر ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے لئے جہاد کے لئے اپنی فوج کو نہیں آگے لگاتے حالکہ اسی پرسنٹ مال و دولت جو ہے وہ پوری پاکستان کی ان کے پاس ہے اگر صلح میں مسلمانوں کو مسریعت ہو تو صلح کر لینی چاہیے پھر آگے فرمایا کہ قائدیوں سے فدیہ جگہ جنگ بدر کے وقت ستر مشرقین جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا مشورہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شفیق اور محروان تھے عزل ربا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے مشورہ پر انہوں نے ان سے فدیہ لے کر ان کو ازاد کرنے کا معاملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفوالوں سے ڈالر والوں سے اتنی ہی نفرت اور شدید غزبناب ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیارے حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے کلمات پہلے قرآن کی صداقت اور حقانیت ہے اس بارے میں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے ایک دوسرے کا رفیق ہونا جو اللہ کی رضا کے لئے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں ایک دوسرے کو صورت سن نو ہجری میں نازل ہوئی جو جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لئے نکلے تھے ایک دوسرے پھر فوج کے خطبانانوں کے لئے رمائے فکر یہ ہے کہ اس وقت کی سپر پاور تھی جس میں غزبہ تبوگ جس کے ساتھ پیش آیا یہ غزبہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا سفر بھی تبید تھا پھل بھی پکے ہو گئے تھے جو کہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھے اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعوہ تھا مختصر یہ کہ غزبہ اہل ایمان کے لئے بڑا امتحان اور اخلاص کی بنیاد پر مبنی امتحان تھا جو خلوص پر مبنی صحابہ کرام تھے مبئے اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے ذریعے امتیاز بھی ہو گیا پھر آگے فرمایا مشرقین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکامات بیان کیے حضرت طبو کے سبنظر میں ایمان اور اہل نفاق کے دمیان واضح فرق کر دیا گیا اہل کتاب جو ہیں چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی وہ اپنے مکروف وریب اہل شکنی منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رج بس چکی تھی چنانچہ ان سے قتال اور جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے اہل کتاب میں سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں پر حرام سمجھے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں آج میں اور آپ صرف دیکھنے والے اور ہمارے فکمران اور فوجی جرنیل یہ اپنی گریبانوں میں جھانکیں کہ اللہ پر اور آخرت پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر ان کا کتنا یقین ہے اگر ان کا یقین کم ہے کمزور ہے تو پھر وہ اپنے جزیروں کے اندر اور اپنے ڈال روح اپنے موہ کے اندر ڈال کے بیٹھ رہیں اور ظالم مظلوم کے خلاف نہ نکلیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرما دے گا کہ تم آئی ایم ایف سے ڈرتے تھے یہودیوں سے ڈرتے تھے یا اللہ سے ڈرتے تھے اللہ نے پیشن کوئی فرما دی منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور طبوک کے لئے نکلتے یہ منافقین کی ہیلے بہانیاں تھی کہ وہ جہاد کے لئے نہیں نکلنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا اگر بالفرض وہ شکست کرتے شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے ان کے دیلوں میں مسلمانوں کے لئے بغض اور حسد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا منافقین کے اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آجے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر اس کے برعکس کسی حادثہ یا مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے اور قسم خلافہ کا یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں میٹیریلسٹک اپروچ جب دجال آئے گا تب بھی جو مال سے محبت کرنے والے ہوں گے دنیا سے محبت کرنے والے ہوں گے میٹیریل سے محبت کرنے والے ہوں گے دنیا کی چاپو چون سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ ہمیں اس فتنے سے محبت فرمائے کیونکہ حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سننیا کرتے تھے اس لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ فہم اور شعور نہیں منافقین رسول اللہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کلمات کہتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرتے ہیں اور مومن جو ہے اس کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں آج میں اپنے خاکم وقت کو جو اچھائی کا حکم کر رہا ہوں یہ اللہ نے حکم دیا اور منافق جو ہے ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ نیکی سے روکتے ہیں بخل کرنا اور نمائی ان کی صفات میں پایا جاتا ہے جس طرح آج ہمارے پرکمران جہاد کے بامت معاملے میں اور ہمارے فوجی جرنیل جہاد کے معاملے میں بخل کا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں ان منافقین کی صفات اور عمال ماضی کے گفار جیسی ہیں جیسے وہ دنیا سے محبت کرتے تھے ویسے محبت میں مبتلا ہے اسی طرح فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استقبار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مقفلت نہیں کرے گا مخلصین کی جماعت میں فرمایا منافقیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا جن میں کوئی بڑھاپے کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے شہاد میں شرکت نہ کر سکا ان لوگوں کے جذبات کا یہ علمتہ کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسوں امڑ امڑ آتے تھے اس لئے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں جو جہاد میں نہیں جا سکے اللہ تبارک و تعالی ہماری فوجی جرنہلوں ہماری خاکنے وقت کو یہ تفیق نصیب فرمائے کہ وہ توبہ کریں اور مظلوموں کے خلاف جہاد کے لئے نکلیں نہیں تو انجام اللہ تبارک و تعالی سے برے انجام سے بچائے اقول قول حالا استغفر اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ